اب ڈنکے کی چوٹ علی لعلان سب کو اس سے خبردار کرو تو یہ ایک تدریج تھی تو وانزر عشیرت اکل اقربین اے نبی آپ خبردار کر دیجئے اپنے قریبی رشتداروں کو وَخْفِظ جَنَاحَكَ لِمَنِ تَبْعَكَ مِنِ الْمُؤْمِنِينَ اور جو بھی آپ پر ایمان لائے ہیں جنہوں نے آپ کی پیروی کی ہے ان کے لیے اپنے شانوں کو اپنے گندوں کو شفقت کے ساتھ جھکا کر رکھیے آپ کی رحمت اور شفقت کے سب سے زیادہ مستحق وہ لوگ ہوں گے جو آپ پر ایمان لانے والے ہیں چاہے وہ غلاموں کے طبقے سے ہیں چاہے معاشرے میں ان کی کوئی حیثیت نہ ہو لیکن وہ سب سے زیادہ مستحق ہیں فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِئُمْ مِمَّا تَعْمَلُونَ اور اگر آپ کے یہ پیروکار جو ہیں آپ پر ایمان لانے والے آپ کی نافرمانی کریں مل فرض تو پھر کہہ دیجئے کہ میں بیزار ہوں تمہارے کاموں سے یہ تم جو کام کر رہے ہو اللہ کو ناراض کر رہے ہو میں نے حق بات تم تک مہشا دی ہے اگر تم نہیں مانتے میرا حکم نہیں مانتے میری اطاعت نہیں کرتے تو اپنی عمل کے اب تم خود ذمہ دار ہو میں بری ہوں وَتَوَقِّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ اور اے نبی آپ توقل کیجئے اُسَات پر جو عَلَعَزِيزِ الرَّحِيمِ وَاللَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وہ اللہ تعالیٰ کے جو دیکھتا ہے آپ کو جس وقت آپ اٹھتے ہیں اس سے مراد تقریباً سبھی نے یہ لیے کہ جب آپ رات کے پچھلے پہر اٹھتے ہیں تحجد کے لیے قرآن پڑھنے کے لیے نماز میں وہ جو ہے اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے وَاللَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَنُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ اور نمازیوں میں جو آپ کی چلت پھرت ہے آنا جانا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے شروع میں جو لوگ ایمان لائے تھے وہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ وہ بھی رات کو تحجد کا احتمان کرتے تھے طویل قرآن اور آپ کبھی کبھی بقاعدہ چکر لگا کے گھروں کے باہر سے اندازہ کرنا کہ یہ میرے ساتھی بھی جاگ رہے ہیں یہ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں تو ان کو اس کے حوالے سے پھر گائیڈنس دینا کہ تم زیادہ اونچی پڑھ رہے تھے یا ایسے پڑھو تو یہ بھی تھا کہ آپ نوازیوں میں جا کر خود جائزہ بھی لیا کرتے تھے اور جب آپ یہ کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ آپ کو دیکھتا ہے یعنی اس میں کتنی اپنائیت ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے انہو ہوا سمیع العنیم بے یقیناً اللہ ہی ہے جو سب کو سننے والا ہے ہر شیئر کا اندرکنے والا ہے کیا میں بتاؤں تمہیں کہ وہ کون ہیں جس پر شیطانوں کا نزول ہوتا ہے یہ شیاطین ہیں جن کن پر اترتے ہیں وہ تو نازل ہوتے ہیں ہر اس شخص پر کے جو انتہائی جھوٹا ہے لپاٹیا ہے اور انتہائی گناہگار افاق کہتے ہیں جو اپنے آپ سے باتیں بنائے ہر وقت کو انہ کوئی بات جھوٹ گھڑ لے جو بہت زیادہ جھوٹ گولنے والا اور باتیں گھڑنے کا ماہر ہے لپاٹیا اسے کہیں گے اردو زبان تو ایسے لوگ انتہائی جھوٹے انتہائی گناہگار ان پر اترتے ہیں شیاطین یہ اثر میں اس کا جواب ہے کہ بعض مشرقین یہ اتراز کرتے تھے کہ یہ بھی کوئی شیاطین کا کلام ہے یہ کوئی جنات مغالی سے سن لیتے ہیں لے آتے ہیں یورپون السم جو کان لگا کر سنتے ہیں یہ شیاطین ہیں جن کی کوشش ہوتی ہے کہ سنیں اوپر سے کچھ لے آئیں وہ اکثر ہم کازدون اور ان میں سے اکثر جو ہیں وہ جھوٹے ہیں بات ان کی سچی کم ہوتی ہے اس کے اندر جھوٹ کی ملاوٹ زیادہ ہوتی ہے وَالشُعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ایک دوسرا اعزام یہ لگایا جاتا تھا کہ آپ شاعر ہیں آپ کا کلام جو ہے وہ اس کے اندر وہ شیر کسی ایک اس میں ردم ہے اگرچہ اس طرح کا نہیں تھا جو ان کے ہاں جو شیر کا ایک میار تھا اس کا ردیف اور قافیہ اس کا ایک وزن اور بہر قرآن مجید یہ اس طرح کی شاعری نہیں ہے لیکن اس کے اندر بڑا وزن ہے اس کے اندر ایک ردم ہے اپنا ہے اور وہ جسے آزاد شاعری کہتے ہیں بلینک ورس آج کل کی اسطلاح میں یہ اصل میں اس طرز کا ہے کہ اپنے اس کے اندر ایک ردم بھی ہے ایک وزن بھی ہے لیکن وہ نہیں ہے کہ جو پابند شاعری کا ہوتا ہے تو فرمایا کہ شعراء کی جہاں تک بات ہے شعراء کی تو پیر بھی کرتے ہیں وہ لوگ کے جو خود گمراہ ہوں جو لوگ پٹڑی سے اترے ہوتے ہیں وہی شعراء کے ادگر جمع ہوتی ہیں وہ انہی کا حلقہ ان کا حلقہ ہے اب اب ایسے لوگوں پر مجتمع ہوتا ہے نکمے لوگ نکٹھو لوگ صرف باتیں بنانے والے کام سے بیزار کیا تمہیں دیکھا نہیں کہ وہ ہر وادی میں سر پٹکتے ہیں شعراء کا معاملہ یہ ہے کہ زمین و آسمان کی قلابیں ملانا ہر موضوع کے اوپر جو ہے وہ سخن آزمائی کرنا کبھی شمال کی بات کبھی جنروب کی کبھی زمین کی کبھی آسمان کی تو وہ ہر وادی میں سر مارتے ہیں وَأَنَّهُمْ يَقُوبُونَ مَعْلَا يَفْعَلُونَ اور پھر جو کچھ وہ کہتے ہیں بعض اوقات کلام تو ان کا بڑا اچھا ہوتا ہے بڑا بہاثر ہوتا ہے لیکن عمل نہیں ہوتا جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں قول و فعل میں تضاد اِلَّا اللَّذِينَ آَمَنُوا وَأَمِنُوا الصَّالِحَاتِ یہ شعراء کی کافی خاصہ کنڈم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ایک ایک ایکسیپشن بھی رکھ دیا کہ سارے شاعر ایسے نہیں ہیں اکثر کا معاملہ یہی ہے اور جو لوگ شعر و شاعری میں ملوث ہوتے ہیں وہ عام طور پر اسی قبیل کے لوگ ہوتے ہیں لیکن اِلَّا اللَّذِينَ آَمَنُوا وَأَمِنُوا الصَّالِحَاتِ سوائے ان کے جو ایمان لائیں اور پھر اچھی عمل بھی کریں وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا اور وہ اللہ کو کسرت سے یاد کرتے رہے وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا اور وہ کہ جو بدلہ نے اس کے بعد کہ ان پر ظلم ہوا تھا یہ جو لوگ ہیں چنانچہ اس بھی حضرت حسان بن صحابت رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں اور وہ دربار رسالت کے شاعر تھے ان کے بہت اچھے قصیدیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ناتے بھی ہیں تو یہ ایک ایک ایکسپشن ہے جو ایمان لائے جو عمل کرے اچھا اللہ کو یاد کرے تو ایسے لوگ بھی استثناعات بھی موجود ہیں وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمُنْ قَلَبِينَ اَن قَلِبُونَ اب ان قریب جان لیں گے یہ ظالم کہ ان کا ٹھکانہ اور ان کا انجام کیا ہونے والا ہے سورة النمل بسم اللہ الرحمن الرحیم توسین تلک آیات القرآن وَكِتَابِ مُبِينَ یہ آیات ہے قرآن کی اور ایک واضح روشن کتاب کی عدم و بشراء للمؤمنین یہ ہدایت ہے اور وشارت ہے اہل ایمان کے لئے الَّذِينَ يُقِيمُونَ صَلَاةَ وَيُوتُونَ زَكَاةَ وہ لوگ کے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکاة ادا کرتے ہیں یہ نماز اور زکاة کا ذکر آپ نے دیکھا ہوگا بہت زیادہ آتا ہے ایمان کے ساتھ امانِ سالِ لازمًا ہوگا پھر ان کے جو اصحاف ہیں ان میں نماز اور زکاة کا ذکر بہت کسرت سے ملے گا آپ کو اور یہ اکٹھے ایک پیر کی شکل میں یہ اصل میں یہ دو الفاظ ریپریزنٹ کر رہے ہیں نماز جو ہے اس سے مراد حقوق اللہ ہے اور زکاة ادا کرنا اصل میں یہ ریپریزنٹ کر رہا ہے حقوق العباد کو جو کچھ اللہ نے دیا اس میں مخلوق کو بھی فائدہ پہنچانا ان کو دینا ضرورت مندوں کو دینا محتاجوں کو دینا خدمت خلق کے کاموں میں لگانا یہ حقوق العباد والا پہلو اور نماز اللہ سے لو لگانا اللہ کی خشیت اللہ کی آگے عاجزی اللہ کی آگے جھکنا یہ حقوق اللہ تو یہ دو سمبلز ہیں اس اعتبار سے حقوق اللہ اور حقوق العباد وَهُم بِلْآخِرَتِهُمْ يُقِنُونَ اور یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں اِنَّ الَّذِينَ لَا يُمِنُونَ بِلْآخِرَةِ یقیناً وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے زینا لہم عمالہم ہم نے ان کے عمال کو ان کی نگاہوں میں مزین کر دیا یعنی یہ جو شرارتیں کر رہے ہیں ہمارے نبی کے خلاف سادشیں کر رہے ہیں فقریں چس کر رہے ہیں اور یہ سب کچھ اپنی نگاہوں میں اچھا لگ رہا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں اتراتیں ہیں اس پر تو یہ بھی ہماری طرف سے ان پر مار ہے ایک ہماری طرف سے ان پر گویا کہ ایک وہ جو گمراہی جس طرف وہ جانا چاہتے ہیں اس پر ہم اور ان کو لیل دے رہے ہیں پختہ کر رہے ہیں فَهُمْ يَعْمَهُونَ اور فَهُسِی کے اندر بہکے پھرتے ہیں اور بے بصیرت ہو گئے ہیں اندھے اندھوں کی طرح اسی میں مگن نہیں اُلَائِكَ الَّتِينَ لَهُمْ سُورْ عَذَاب یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بدترین عذاب ہیں وَهُمْ فِي الْآخِرَتِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ اور یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت میں سب سے زیادہ خسارے میں ہوگی وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِلَّدُ الْحَكِيمِ نَعْلِيمِ اور اے نبی یہ قرآن جو آپ تک پہنچایا جا رہا ہے جب کہا موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے اپنی بیوی سے کہ میں نے آگ دیکھی ہے سَآتِكُمْ مِنْهَا بِخَبْرِن اور اب میں ناؤں گا تمہارے لیے وہاں سے کوئی خبر یعنی رستہ بھون گئے ہیں تو رستہ کا کوئی شاید کوئی عطا پتا مل جائے اَوْ آتِكُمْ بِشِحَابِ الْقَبَسِن یا پھر میں تمہارے لیے لے کر آؤں گا وہاں سے کوئی انگارہ سلکتا ہوا اس لیے کہ شدید سردی تھی لَعَلَّكُمْ تَسْتَلُون تاکہ تم اس آگ کو سینگ سکو اور سردی سے بچاؤ کا کچھ احتمام کر سکو فَنَمَّا جَاءَهَا نُودِيَا مُبُورِكَ مَنْ فِي النَّار تو جب وہاں پہنچے جہاں انہیں آگ نظر آئی تھی تو آواز آئی کہ مبارک ہے وہ کہ جو اس آگ میں ہے وَمَنْ حَوْدَهَا اور جو اس کے اردگرد ہے یہ بھی مبارک ہے وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور پاک ہے اللہ کے جو رب ہے مالک ہے تمام جہانک یا موسیٰ انہو ان اللہ العزیز الحکیم اے موسیٰ یہ میں ہوں اللہ العزیز اور الحکیم سب پر غالب